السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو آج پھر ہمارا ناسٹے کا ٹیم ہو چکا ہے اور ناسٹے میں آج میں نے بنائی ہوں سیمیاں جو میرے بچوں کو بہت زیادہ میٹھا پسند دے اسلام علیکم گائیز تو اب ہم نے کارے ناسٹے میں سوئی اور ابھی پیپر چاہ سٹارٹ ہے تو آج آج میرا پہلا پیپر ہے دنیا کا ہائی مممہ آپ کیا بنا رہے ہو اسلام علیکم تو آج ویلکم بیک ٹو مہرہ ویلوگ تو گائیز آج میں بنا رہی ہوں چکن کا ایسا بھونہ جو تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا چائنیس میں بھی رہتا ہے لیکن چائنیس چکن چلی کی نیسا نہیں بنا رہی ہوں اور اس میں چکن کے پیس جو رہتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اگر آپ لوگ کو بھی اس کی ریسی پیچھئے تو چلی پیس مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ابھی یہاں پہ میں اچھی طریقے سے پہلے چکن کو واش کر لوں گی جتنا بھی چکن میں گندہ رہتا ہے اسے اچھی سے پہلے کھلین کروں گی اور اس میں جو چیزیں پڑتی ہیں وہ بھی ہے یہاں پہ ابھی فیلال تو میرے پاس ادر برسن اکھا نہیں ہے تو میں نے پیسٹ مگا نہیں اور یہاں پہ لگتی ہے زادی اس میں شملا مرچین اور یہ ہے یہ تو ہودانے لائی ہے سیزوان چٹنی یہ میں نہیں دالتی اور یہاں ہے کاجو تو چلے ریسٹی بھی بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں میں بنانا رہی ہوں میرے بچوں کی لئے چکن کا بھونہ جو بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند تو یہاں پہ ہودانے بلوگ اتار رہی ہے اور کافی مجھے ہسا رہی ہے بلوگ اتارتے اور بچے میرے سکول جا چکے ہیں تو اس کو بنانے کی ریسٹی بھی اتنی تیادہ آسان ہے اس میں صرف ادرگرسن کا پیسٹ اور یہ جو دائی چکن مسالہ آتا ہے یہ پڑتا ہے اس میں اور اڑی بلوشی کا پیسٹ پڑتا ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور گائس یہ میں ادرگرسن کا پیسٹ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ امرجنسی میں بھی ختم ہو گیا تھا میرے پاس تھا نہیں ابھی اس کے لئے میں نے ابھی پیسٹی لے لی تو گائس آپ لوگ بھی ٹرائر مارے بہت اچھا لگتا ہے چاہیے اگر اس کی ریسپی چاہیے اور فورتی زلدی دو میلیٹ میں مند بھی جاتا ہے اور اگر اس کی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور کرتا ہے اور کیسا لگتا ہے میرا بلوگ پلیس وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیس سائک شیئر سسکرائب ضرور کرنا یہاں میں نے ادرگرسن کا پیسٹ اور یہ ڈرائی مسالہ دال چکی اور اس میں ثوڑی سی ہلڈی ثوڑی سی لائے مرچ دالوں گی میں اور یہاں بلکل رہی ہو جائیں گا یہ مسالہ اور اس میں سب سے زیادہ جو پڑتی ہے وہ ہے شملا مرچ اس میں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور میرے بچوں کو شملا مرچ کھانے میں پسند بہت زیادہ ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور غدا کو تو اتنی زیادہ پسند ہے شملا مرچ کے اوزاہت تر کچھی ہی زیادہ تر ملتا ہے کہ شملا مرچی کھانا ہے ملتا ہے کہ شملا مرچی کھانا ہے میں اسے سب اچھی سے پہلے سب کٹنگ کر لوں گی انشاءاللہ اگر اس کی رسیپ چھئے تو آپ لوگ مجھے بتانا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں نے یہاں پہ ساری شملا مرچی بھی اس طریقے سے کار دی یہاں میں چکن کو مسائلہ لگا رہی ہوں اور اب میں پورا ریڈی ہو جائیں گا اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئل کروں گے اور ہاں میری رسیپ چھئے تو پلیس آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور بچھے سب اسکول جا چکے ہیں تو میں سوچی چلو ابھی پٹہ پڑ اجزام کا ٹائم ہے تو میں بھی کھانا بنا رہی ہوں تو چلے گائز میں یہاں پہ ریسیپی بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ ابھی فلال کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی ہوں فلال میں ایسی ویڈیو بلوگ بنا رہی ہوں تو یہاں میں نے شملا مرچی اور پیاس کو کٹ کر لی اور ہمیں اتنا موٹا موٹا ہی کٹ کرنا ہے تو میرا اوئل یہاں پہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا تو چلے پہلے اسے پرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ ہمیں یہ میں جب دیکھ سکتے ہمیں شملا مرچی کو اچھے سے پیاست اور شملا مرچی کو پرائی کرنا ہے موسیقی 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 ہماری ہے چائی اور تیسٹی تیسٹی چائی بہت ہی تیسٹی دکھ رہی ہے وہ بھی لائنچی کے ساتھ تو چلے گائز ہماری تیسٹی تیسٹی چائی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ چائی پینے کیلئے کیسا لگا میرا آج کا بلوگ